یلدز اور جنید نے شادی کر لی اب وہ دونوں فریدہ کے پاس جا رہے ہیں اور یلدز کی ڈر سے حالت خراب ہو رہی ہے دونوں کا سن کے فریدہ اویسلی بہت گصہ کرنے لگتی ہے اور اپنے بیٹی کو ایموشنالی گلٹی فیل کراتی ہے اور اپنے گھر سے جانے کہتی ہے یلدز اور جنید چلے جاتے ہیں اور فریدہ کا رو رو کے برا حال ہو جاتے ہیں اب دونوں حسن علی کے پاس جاتے ہیں اور حسن حیران ہو جاتے ہیں وہ یلدز کو پسند کرتا ہے اور اسے جنید کے لیے بھی پسند کر چکا ہے پر ایسے بینا بتا ہے شادی کرنے کے لیے تھوڑا سا پریشان لگتا ہے اب حسن ان سے پوچھتا ہے کہ جنید کا گھر چھوٹا ہے تو تم لوگ کہاں رہو گے مطلب کہ یلدز جنید اور حالت چلے اتنے موٹے ہیں کہ وہ اتنے بڑے گھر میں اٹ نہیں سکتے تو اس لیے جنید کے دادا جی کا دیا ہوا مینشن ہوتا ہے جہاں وہ لوگ رہیں گے حسن ان کے شادی کی رسم رکھنا چاہتا ہے حسن تھوڑا اپسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس نے ایسے شادی کر لی پر جیسے فیدہ سے جنید گصہ ہونے لگا ہے ویسا حسن خود کے لیے نہیں چاہتا اس لیے وہ جنید کو کچھ نہیں بولے گا ادھر آسما بھی ناراض ہے دونوں سے ایسے کیسے شادی کر لی بین بتائے اب تو یلدز اور حالت چاند چلے جائیں گے اور آسما اکھیلی رہے گی آلیا کو بھی پتا چلتا ہے یلدز کا تو وہ حیران ہوتی ہے کہ یہاں توفان آ چکا ہے اور اس نے شادی کر لی اوہ اور آلیا جو خود دوسروں کے شوہروں کے ساتھ شادی کر کے توفان لاتی ہے اس کا کیا وہ کور کو کورٹیج والی بات بتاتی ہے وہاں پیچھے جو کھڑا تھا وہ حالت نے ہی زہرہ تھی میرے ویڈیو میں پہلے ہی ساری باتیں میں نے بتا دی تھی پھر بھی بتا دیتی ہوں زہرہ کو دیکھ آلیا برا ڈر جاتی ہے زہرہ بہت سٹائل کے ساتھ کہتی ہے کہ میں یہاں اپنے ڈیڈ کے کاتلوں کو پکڑنے آئی ہوں اور لگتا ہے ان میں سے ایک یہاں آگئی آلیا کہتی ہے کہ میں نے کوئی قتل نہیں کی اور میں یہاں سجیر کو ڈھوٹتے ہوئے آئی کیونکہ وہ میرے پیچھا کیے جا رہا تھا زہرہ کہتی ہے کہ یہ سب میں نے ہی کروایا سجیر سے اور دیکھو جس نے گلتی کی اس کو ڈر لگا اور وہ یہاں آگئی آلیا کہتی ہے کہ حالیت کی موت ایکسیڈنٹ تھی اور وہاں شائکہ یلیس بھی تھے اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں بکواس بھڑ رہا ہے کہیں مراد تو نہیں زہرہ اتراتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب میں سوچ رہی ہوں آلیا اپنے ڈر کو چھپاتے ہوئے کہتی ہے کہ گلت انسان سے پنگا مت لو اور کہتی ہے کہ مراد پر دھیان دیا کرو پھر دونوں ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں اور آلیا وہاں سے چلی جاتے ہیں یہی سب زہرہ مراد کو بتاتی ہے اور اسے یقین نہیں ہوتا زہرہ نے یہ سب کیا زہرہ کو اس بات پر گصہ آتا ہے اور فلیش بیک میں دکھاتے ہیں کہ شائکہ زہرہ کے پاس آئی جبکہ زہرہ اس کو ڈاٹنے لگتی ہے پھر بھی وہ زہرہ کو یقین دلاتی ہے کہ یلدز اور آلیا نے اس کے ڈاٹ کو دھکا دیا وہ اسے اس دن والا ریکارڈ سناتی ہے جس میں آلیا کہتی ہے کہ ہم سب نے اسے دھکا دیا اور شائکہ کہتی ہے میں نے نہیں دیا یہ سن کے زہرہ پوری شیور ہو جاتی ہے پھر دونوں ملکے پلانز بناتے ہیں جس میں وہ لوگ سجیر کو شامل کرتے ہیں شاید سجیر کو یہ پتا نہیں ہے کہ شائکہ زہرہ سے یہ سب کروا رہے ہیں تو پلان مطابق شائکہ کا مانن کے زہرہ نے سجیر کو آلیا کا پیچھا کرنے کا آ حالیت کے نام کا اکاؤنٹ کھولا اور ابھی اس نے حالیت کا کیس ریوپن بھی کروا دیا اور شائکہ کا پلان ہے کہ وہ اور سجیر گوائی دیں گے کہ یلدیس اور آلیا نے دھکا دیا تھا حالیت کو فلیش بیک ختم ہونے کے بعد مراد کہتے ہیں کہ اگر آلیا اور یلدیس دوشی نکلے تو ان کے شائرز کا کیا ہوگا ان جناب کو شائرز کا علاوہ کچھ نہیں رکھتا زہرہ کو وہ ایڈوائز دیتا ہے کہ کریم سے بات کر کے شائرز اپنے نام کروا لے زہرہ اس کی بات ٹال دیتی ہے اسے اتنا تو لگتا ہے کہ مراد کتنا لالچی ہے فریدہ ابھی بھی اپسٹ ہے اور اس حالت میں بھی اسے شائرہ کی چندہ ہو رہی ہے اور شائرہ زہرہ کو بتاتی ہے کہ اس نے اور سجیر نے پولیس کو آلیا اور یلدیس کا سب بتا دیا ہے اور وہ ریکارڈنگ بھی دے دی ہے پھر وہ یلدیس اور جناب کی شادی کا بھی بتاتی ہے جو زہرہ کو پتا نہیں تھا یلدیس نے نہیں بتائی زہرہ کے پوچھنے پر شائرہ بتاتی ہے کہ یہ سب خبر اسے جناب کی امی دے رہی ہے یلدیس کو آلیہ زہرہ کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ ان کو اپنے اببہ کے قاتل سمجھتی ہے آلیہ نے شائرکہ کو یہ سب نہیں بتایا ہے یلدیس بہت پرشان ہو جاتی ہے اور زہرہ سے ملنے کا سوچتی ہے شائرکہ زہرہ سے کہتی ہے کہ آلیہ نے یلدیس کو سب بتا دیا ہوگا اب یلدیس تم سے ملنے آئے گی تم کہنا یہ سب آلیہ کے اگنسٹ کر رہی ہو تم سے مجھے کوئی پرابلم نہیں زہرہ پوری کنفیوز ہو جاتی ہے شائرکہ کہتی ہے کہ وہ لوگ کہیں گے میں نے بھی آلیہ کو دھکا دیا پر وہ لوگ مجھے اپنے سائیڈ کرنے کے لئے یہ سب کہیں گے تم ان کی بات مت ماننا